موسیقی موسیقی لاہور کی سڑکوں پر چنگچی رکشوں کے حکمرانی سستی اور آرام دے پبلک ٹرانسپورٹ لاہوریوں کے لیے خواب بن گئی نئے سال بھی لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی بحال نہ ہوئی انیس روٹس پر چلنے والی چار سو بسیں کبار بن چکی غفلت کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں اداروں کا ادم تعاون زیر زمین پانی محفوظ بنانے کے منصوبے کو دھچکا کرشی پاک میں وارٹر ٹران کی تعمیر میں منظوری کے باوجود تاخیر بارشوں کے دوران پر دوس مارکٹ اور اطراف کے مسلسل زیر آب رہنے کا خچرہ برقرار لاغتی تخمینہ پانچ سے سات کروڑ ہو گیا واسا زیر زمین پانی کے زخیرے کے لیے متحرک لارنس روڈ انڈرگراؤنڈ ٹرانکی تذیرین اور آرائش کے لیے مزید گیارہ کروڑ جاری کرونا کی دہشت برقرار محلک وائرس نے مزید سولہ افراد سے زندگی کا حق چھین لیا تین سو تیس نئے کیس ریپورٹ ایس ایس پی سی ٹی ڈی صحابزادہ بلال عمر بھی شکار ماسک ناسماجی فاصلوں کا خیال شہریو نے ایس او پیس کی دھجیاں بھی کھیر دی غیر ذمہ دار کاروبار پر ساٹھ دکانے سین چھتر ہزار کے جرمانے اٹھارہ ہزار افراد کی کرونا ویکسین یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا اعزا ٹیلی میڈیسن پروگرام کو آگے بڑھانے کا میشن پروفیسر جعویت اکرم نے کہا یونیورسٹی ہیلتھ انفارم میٹکس میں ماسٹر ڈگری پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے گورنپ عجاب کی بطور مہمان خوصوصی شرکت چودری محمد سربرک کی ٹپ کے شعبے میں خدمات کی دل کھول کر تاری اب نرسیں بھی پی ایس ڈی اور ماسٹرز کر سکیں گی منجاب کے چوالیس نرسنگ سکولز کو کالج کا درجہ مل گیا تاریخ میں پہلی بار پانچ سو مرد بھی تربیت حاصل کریں گے شادرہ نرسنگ کالج کو خصوصی حیثت مل گئی صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اگلے دو سال میں مزید پانچ نرسنگ کالج بنیں گے مہتما ہائر ایڈوکیشن کی عدم توجیحی دو ماہ بعد بھی جامعات کے لیے یقصہ قوانی نہ بن سکے سرکاری جامعات میں تائناتیوں میں تاخیر یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لسی ڈوی یو جی سی یو اور یونیورسٹی آف ہوم ایکنومکس میں ریسٹرہ کنٹرولر اور خزانچی نہ ہونے سے مشکلات پاکستان انجنئرنگ کانسل کی مختلف جامعات کے لیے ڈگری پروگرام کی مچروط اجازت منحاج یونیورسٹی کو بی ایس سی کیمیکل یو ایم ٹی کو بی ایس سی میکینیکل این ایف سی انسٹیٹیوٹ کو بی ایس سی سیویل انجنئرنگ کے لیے انو سی جاری کانٹریکٹ ملازمین کو مستقلی کی خوشخبری پنجاب کابینہ نے سمری منظور کر لی محکمہ سرویسز اور جنرل ایڈمنسٹریشن کا تمام انتظامی سیکیٹریز کو مراصلہ تمام محکموں میں کانٹریکٹ ملازمین کی پوری مستقلی کی ہدایے کرپشن کی ڈائن ساف پانی پی گئی سو سرکاری سکولوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ حیرہ پھیری کی نظر بیشتر سکول دس ماہ بعد بھی فیلٹریشن پلانٹ سے محروم لاکھوں کی رقم خوردگورد کا خدشہ ایڈوکیشن آتھارٹی کی تربیر گیس کمپنی کے کانٹریکٹرز کا تنازہ سارفین بن گئے نشانہ گیس کے بعد مہانہ بل بھی شارٹ کئی لاکھوں میں بل تاخیر سے پہنچنے پر شہریوں کو جرمانے گیس سے پاور پرڈکشن کے سکینڈل میں بھی کمپنی کی پورسترار خاموشی یو ایس ڈینم ملز کے خلاف تحقیقات میں کمپنی کے سینئر افسران طلب ایف آئی اے نے سینئر جی ایم اور چیپ فائننشل آفیسر کو بلا لیا چڑیا گھر کے بے زبا معاشی ابتری کا نشانہ بن گئے لاہور زو اور لاہور سفاری کے پاس پیسے ختم ہو گئے خوراک کے ٹھیکے داروں کی رقم رک گئی نالا سپلائر نے سپلائر رکنے کی تنبی کر دی چرن پر ان کی خوراک بند ہونے کا خدشہ پچیس پبلک ٹوائلیٹس میں سے صرف بارہ پال بند ٹوائلیٹس بہال کے لیے وزیبیلٹی کا حکم پتے گار میاں میر دربار منی مارکٹ سمنباد سمیت دیگر مقامات کے ٹوائلیٹ آپریشن کیے جائیں گے ایک کروڑ تین تیس لاکھ کے لاغت آئے گی بورڈ آف بیونیو کا فیصلہ زلہ کا چہری میں قبضہ شدہ چیمبرز قابض وکیلوں کو دینے کا فیصلہ چیمبرز مارکٹ ریٹ کے مالکانہ حقوق پر دینے کے لیے سفارشات تیار بکلا نے فیصلہ خوشائند قرار دے دیا ڈالر کما کر وطن بھیجنے والے پولس کے رویے پر نالا غیر ملکی تارکین کی جائدادوں پر سے قبضہ چھڑانے میں عدم تعاون کی دو سو اکسٹھ شکایات وزیر آلہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا داد رسی کے لیے وزیر آزم سے بھی رابطہ خواجہ برادری میں ناراضی ختم کرانے کی کوشش پارٹی کا عادت کی ہدایت پر خواجہ احمد حسان موزت کے لیے خواجہ ساد رفیق کے گھر پہنچے خواجہ احمد حسان ایک گھنٹے انتظار کے باوجود اہمینے سے ملنے میں ناکا سینڈ الیکشن میں باغی لیگی ارکان ترک کا پتہ تحریک انصاف کے منہرے فرقان سے مسلسل رابطوں پر مسلم بھی ایک نون پریشان جلیل احمد شاکپوری غیاس الدین فیصل نیازی شاہوں کی ملیہ میں زمین کی جالی ٹرانسفر انٹی کریپشن میں مقدمہ درج لگی رہنوہ افضل کھوکر اور سیف الملک کھوکر نامزد ایک ہزار پچیس کنال سرکاری زمین جال سازی کے خلاف کیس ڈی سی شیخ پورا کی درخواست پر درج کیا گیا پنجاب ریوینی آتھارٹی غیر ریجسٹرڈ کاروبار کے پیچھے اشتہاری ایجنسیاں بھی ریڈا پر آ گئیں ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے ایک سو دس ایجنسیوں کی سٹوٹنی نوٹس جاری سولہ فیصد سیلز ٹیکس آئے چوک چوراہوں پر اشتہارات کی تنصیب کمائی کس کی میٹرپورٹن کارپیشن اور پی ایچ اے میں اختیارات کی جنگ لاہور ہائی کورٹ میٹرپورٹن کارپیشن کو ریوینیو کلیکشن کا اختیار دے چکی پی ایچ اے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر غور کل ادن تنظیموں سے تحویر میں لیے گئے مدارس اور سکولوں کی مانٹرنگ ایجوکیشن آتھارٹیز کو کمیٹیاں بنانے کا حکم ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ دینے کی پاوند پناہ گاہیں بے گھروں کا سائبہ کابینا کمیٹی برائے کانون سے مزید آٹھ پناہ گاہوں کے قیام کی منظوری اجلاس میں راوی اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی بل میں ترمیم منظور پولیس رولز دوزہ سترہ میں ترمیم کی تجویز بھی منظور چینی کی قیمتوں میں زافر کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے طریقہ کار کے تائین کی ریپورٹ مانگ لی چینی کی بڑھتی قیمتوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جسٹس شاہ جمیل خان نے درامت میں تاخیر کی وجہ بھی پوچھ لی ہائی کورٹ کے جج جسٹس چودری عبدالعزیز مستعفی ذاتی وجوہات کی بنا پر استفادیا جسٹس عبدالعزیز 27 نومبر دوزہ سولہ کو جج تائنات ہوئے تھے چیف سیکیٹری پنجاب جباد رفیق ملک اور ایڈیشن چیف سیکیٹری ہوم مومن علی آغا کی لاہور ہائی کورٹ آمد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے ملاقات زلہی اور خصوصی عدالتوں میں درپیش انتظامی مسائل اور حل پر تبادلہ خیال چودری پروے زلہی سے لاہور بار کے نو منتخب عدداروں کی ملاقات نو منتخب صدر ملک سرود کی قیادت میں وفد نے سپیکر پنجاب سے بکلا مسائل پر تعاون کی اپیل کی تھیرسیمیا میں مبتلا بچوں کے محسن سندس فانڈیشن کے بانی منو بھائی کو بچھڑے تین برس بیٹھ گئے عظیم سماجی کارکون عدیب دانشور ڈراما نگار آج بھی چہنے والوں کے دلوں میں زندہ اکٹیلین سفیر کی لاہور چیمبر آمد صدر میاں تارک مزبا سمیت دیگر عددداروں سے ملاقات دو طرفہ باہمی تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا باہمی دلتصوی کے عبور پر بھی بات چیت قومی انکمیٹی کے عہدداران کی قدمات کے اعتراف میں تقریب صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم صدر پی ٹی آئی پنجاب اعجاز چودری کی شرکت مفتی محمد آصف نومانی ندیم احمد رانہ اختر نومان کازی شویب حیدر علی رضا نکوی سمیت شخصیات میں اعزازی شیلڈز تقسین اور یاسین اختر میموریل کرکٹ ٹارنمنٹ کریسنٹ سینٹر اور کرکٹ کلب میں سنسنی خیز میچ دونوں ٹیموں کا سکور برابر فیصلہ سپروائزر میں ہوا کریسنٹ کلب میں چودہ رجزے پاسی سنے دی موسیقی